آج جو میں نے چکن کا سلنن بنایا ہے نا یہ تقریباً بارہ سے پندرہ منٹ میں تیار ہو گیا بلکل جھٹ پٹ چکن بول لیس تھا میرے پر چھوٹے چھوٹے بوٹیاں بنا لیئے اس کی اور آپ چاہیں تو اس کو سٹریپس میں کٹ لیں کی اوبز میں کٹ لیں جس راپ کو اچھا لگتا ہے کٹ لیں بس لسن ادھر کا پیس ڈالا آئل میں اس کو تھوڑا سا براؤن کیا اور اس میں چکن ڈال لیا چکن کوаци کٹ لیں goggles نمک اور کالیز نبیج ڈال کے پھر تھوڑا سا اور پکایا ک それ کو شیاب منٹ مرantu بناؤ erlebt بتا�가یا چکن پھر میں چکن خواہی ہے چکن کو ہلکا سا براون کر کر sícik کو ہلکا سا حuß براون کر کے اس میں نمک اور کالی مشک کر دو کر پھر تھوڑا سا پکایا ٹاک کہ مسالہ اس میں چکن کے اندر اچھا سا جازب ہو جائے پھر اس کے بعد اس کو یہ ڈھک دیا پانچ منٹ کی لیے چکن نے پ PACK دیا اس کا پانی ڈرائی کیا اور پھر اس میں ڈال دی میں نے سوئے ساوس سوئے ساوس ڈال کے پھر تھوڑا سا اس کو اور پکایا پانی خوش ہو گیا بلکل چکر نے آئل چھوڑ گیا سوئے ساوس کے بعد اس میں تھوڑا سا ہوت ساوس ڈال دیا ہوت ساوس ٹیسٹ کے لیے بھی ہے تھوڑا سا اس کو سپائسی کرنے کے لیے بھی کیونکہ یہ کھانے جو ہوتے ہیں چائنیز اور کورین یہ تھوڑے سے میٹھے میٹھے سے ہوتے ہیں تو ویسے تو اچھے لگتے ہیں نمگین سے میٹے سے کھٹے میٹے سے لیکن ہم لوگ چونکہ ذرا نمق م Lewisے کھاتے ہیں سپائسی خانے کھاتے ہیں تو اس لئے تھوڑا سا ہوت ساوس ڈال دیا ہوت ساوس ڈال کے پھر اس کے بعد میں نے اس کو تھوڑا سا بھونا اور پھر اس میں ڈال دیا میں نے سفید تل سفید تل ڈال کے اور پھر اس میں ڈال دیا تھوڑا سا ہنی شہد شہد میرے پاس تھوڑا ہی تھا زیادہ نہیں تھا اور وہ بھی بوٹل میں چپکا ہوا تھا تو اس کو میں نے تھوڑا سا مایکرووی میں رکھ کے گرم کیا اور پھر وہ ڈال دیا تقریباً ایک ڈیوڑ چمچ تو بس اسرائیل کھانا تیار ہو گیا وہ مشکل یہ سالن 15 سے 20 منٹ میں جو ہے بلکل ریڈی ہو گیا اور میرے بچوں نے اس کو بیکڈیز کے ساتھ کھایا آپ چاہیں تو اس کو نوڈلز کے ساتھ بیکڈیز کے ساتھ نان کے ساتھ یا وائٹ چاونوں کے ساتھ سرف کر سکتے ہیں ریسپی اچھی لگی ہو تو لائک کیجئے گا سبسکرائب کیجئے گا آپ کے لئے بہت ساری دعا آپ بھی دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ